بسم اللہ الرحیم ایسی گفتگو کرانگے کہ حضرت قائد عظم احمد علی جناہ جڑے نے انہا دی کس طرح سوچ پیدا ہوئی ازاد ملک پاکستان بنان لی اور انہا دی شخصیت کس طرح دی سی وہ صادق سن امین سن اس طرح علاوہ انہا دی علمی شخصیت بارے بھی اسی گفتگو کرانگے ایسی والینال ساڈے سٹوڈیوز دویچ شیف فرمانے جناب ڈاکٹر اکتر حسین صندو صاحب جڑے کے تاریخ دان اور دانشور نے جناب ڈاکٹر اکتر حسین صندو صاحب جو ساڈے سٹوڈیوز دویچ شیف لیایو تو انہا سی خوش حامدید کہنے ہیں ناظرین ایسی اپنی آئی دی گفتگو دا باقاعدہ آغاز جڑا ہے اور ڈاکٹر اکتر حسین صندو صاحب تو کرانگے جی ڈاکٹر سب بھائی فرماؤ کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اگر اسی انہا دی شخصیت نو جان چیئے تے سب تو پہلے اسی علمی طورتیں اگر ویکھیئے تے تا انہوں کس نا نظر آندا قائد اعظم دی جڑی علمی شخصیت ہے جی ان دا اسی ترہی ہے کہ جی ونہا دا وڈا کریکٹر ہے ایمی ونہا دا ایک جڑا علمی اور عزم جڑے گئے اسی ترہی ہے کہ جی ونہا دا ایک بہت زیادہ ایک وڈی ایک پہاڑ جی اس طرح ہوں دا ہے نا ایک عزم دا پہاڑ اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جڑی لاؤ دی وچونا دی تعلیم ہے گی اور علمی حیثیت نالونا نے اپنے آپ نو منوایا اسی دی وچ چیزاں سامنے آن دی ہیں جس لئے وہ واپس انگلینڈ تو واپس آن دے ہیں ایک دے گیا ہے کہ بالکل ایک پتلے جسم دا ایک نوجوان اور او آن دا ہے کتابہ رکھ دا ہے اور سارا دن کتابہ رکھ دا ہے اور چلا جان دا ہے گا ان دے کل کوئی لائنڈ ہو کوئی نہیں آن دا لیکن اس دے باوجود اپنی کنسٹریشن نال اپنی ایک اوس اپنی ایک علمیت جڑے نا علمیت دا مطلب ہے نہیں صرف اگا ہے ان دا تعلق کریکٹر نال ہوئے گا ہے کہ وہ انہیں دھیمے انداز دنال اپنے آن دے نے اور اسے طرح واپس چلے جان دے ہیں اور بڑی مشکل ہو وقت دے گا سی اس تو بات جس لئے انہ دے کل کیسز آئے نے تو وہ بھی انہ دا اسے انداز نالی ہے کہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو انہ نے کہا ہے کہ بھی اے کیس تم میرے کل نالا تم کیس ہار جائیں گا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ توڑے کو لی کروانا بلکہ اسے طرح میں بھی انداز ہی کیس دا ذکر آندہ ہے کہ وہ آئے کہ جیسی کیس توڑے کو لی کروانا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ کیس تم جت جامیں گا اگر کوئی ہو رہا ہے اگر میں ہوں اماں تی اے جڑی کوٹ ہے گی یہ جد جڑ ہے او باعث دے گا ہے او کیس دے تو ہار جائیں گا انہوں نے کہا جی میں توڑے کو لیوں یہ کروانا ہے گا کیس اسی لڑھنا ہے سو انہا دی ایک علمی شخصیت ایون سراغہ خان جڑھا ہے وہ جس فیلے آن دے سن تے اور انگریزان دے خلاف گل کر دے سن جلے بلکل یانگ سن وہ کہن سن کے بھی سانو سمجھ نہیں آ دی بھی ایک یانگ منڈا ہے اسی انہیں چیر دی تحریک چلانے پہ آیاں اور ایڈے ایڈے وڈے تھے لیڈرز نے اور ایک شخص آن دے ایک بچہ جا اور ساڑھے کل آ کے ایسے دلائل دن دے گئے اور سانو بلکل جڑھے نا لا جواب کر دن دے گئے اسی تے کئی عرصہ تک جڑھے گئے نا تے وہ اسی اس نوجوان لے ویکھتے رہے ہیں بھی سڈنل کردہ کی پہ آئے گئے تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی دا جڑھے گئے سفرے کے پہلے وہ بلکل جڑھا سی منورٹی اور انٹی بریٹس شونا دستان سے گا سی اور اس تو بعد پھر جڑھا وہ مسلم نیشنلزم اللے آئے پہلے یعنی انہوں نے تیریٹوریل نیشنلزم سی علاقائی جڑھا نیشنلزم سی اس تو بعد وہ پھر مذہبی نیشنلزم اللے آئے لیکن منورٹی پولیٹکس جڑھی سی وہ شروع تلایا کہ انہوں نے جڑھے اگرسن اقلیتان دے حقاں واسطے وہ پہلے جڑھے کٹ گنتی دے جڑھے قومائیں یہ ساں سو انہوں نے اسی وکھو کے علمیت نال پھر جڑی اکالی لہر جس فلے چلی انہوں نے انہوں نے پورا سپورٹ کیتا سکھانو میں اور اس تو بعد جس فلے جڑھے انگریز اگرسن گوکھلے وغیرے انہوں نے نال تے ویسے انہوں نے کام کیتا ہے گا تو انہوں نے شخصیت ایک بھرپور سانوں نظر آن دے گی کہ پوری انڈیا دیڑی ہندوستان دے شخصیات نے انہوں نے نال جڑی ہوئی اور علمی جڑی طورت ہوتے او جڑت انہوں نے اور پھر جنہیں وڈی وڈی فیملیز نے انہوں نے دے پوری جڑت نظر آن دی اور جس فر پھر فورٹیز دے جان دی گی اور اس ساری چیزوں انہوں نے کام آن دیا نے کہ جہاں انہوں نے پھر پاکستان دی تحریک جڑی شروع کی تو اس سارے لوگ جنہوں نے دے نالوں دا ایک واسطہ اگاسی تعلق اگاسی انہوں نے دے نال آ کے انہوں دی تحریک دے شامل ہوگئے تو ایک بہت وڈا نام ہے بھی شخصیت دے حوالے نالک تردار دے حوالے نالک تردار دے حوالے نالک جی میاں صاحب ترسی کس نا دیکھ دے ہو کہ کوئی بھی وڈا کام ہوئے نا تے او دے پچھے سوچ جڑی ہے نا وہ نمداروں دی ہے بلکل دیکھو تے او سوچ نا دی کس نا آئی کہ ایک ازاد مملکت پاکستان ہونا چاہی دے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہی دے ہے دیکھو بہرحال اسے بارے تے حضرت علامہ اکبال نو بھی جاند ہے انہوں نے ویجن دیتا ہے تھا لیکن اس ویجن نو بقیدہ ٹرانسلیٹ کرنا ایک حقیقت دے بچ ہے ایک بزارتے خود دیکھو یہ بہت بڑی سٹیٹس میں کوالٹی یہ دیکھے نا ایک کیا جاند ہے کہ جی لیڈرز جلدہ ایڈمیسٹریٹیو سائنس دی اکیڈمیز نے انہوں نے پڑھایا جاند ہے جی لیڈرشپ یہ چیزہ نو اپنے ایمپلیمنٹ کرنا اور ایک ویجن نو ایمپلیمنٹ کرنا پھر جس طرح تو اسی خود فرمایا ہے کہ کلونیل سامراج جلاسی ہوتے موجود سی بریٹیش سامراج انہوں نے مقابلہ کرنا پھر ساری فورت میں ساری قوتہ نو اکٹھا کرنا دیکھو نا بہت سار ایک مومنٹ تو اسی چلا دے ہو اس مومنٹ دے بچ کئی قسم دے تزادات بھی اندے جس طرح انہوں نے دیکھو نا کہ جی بہت کم لوگ نے جڑے تاریخ دا دھارہ موڑ سکتے اور دنیا دے نقشے دے تبیلی لیاست دے لیکن اوستوں میں بہت کم شاید اکا دکا نے جڑے ایک نیشن سٹیٹ ایک ریاست دا وجود مار دے وجود چلے ہمدے نے او قائد اعظم محمد علی جناتے پر کے آگے اے بہت بڑی شخصیت ہی شکیناً اے جلا لفظ پروفیر صاحب نے بولیا نا علمیت اے او اکا ہما گیر شخصیت دی دے طور دینہ نے بولیا ہے لیکن مراد ہے نہیں کہ اوڑے لنکنز ان دو ڈگری لائے تھے انہا دے اخلاقیات اعلا اخلاقیات انہا تمام قومیتان دے نال دے نال او سلوک کرنا جلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانسکایا دیکھو صحیح مساواد دا محبت دا تحمل و برداشت دا اور کس خوبصورتی دے نال نیشن سٹیٹ ایک چیز نو تخلیق دے کے دنیا دے نقشے دے اوبر گیا ہے سامنے اور یقیناً انہ دن علم آمن بھی سن سارے اور نظریہ تے پہلے موجود بھی سی ایک سوچ موجود سی او سوچ نو حقیقت دا روپ دینا ایک بہت بڑا کارنام ہے میں سمجھا کہ آن دی آن دی تاریخ تاک انسان نہیں تاریخ چیز اے چیز ہمیشہ سنے رہے روپ نے لکھی جائے گی ڈاٹ ساب اسی جس لے علم اور کردار یہ دو چیزاں دا جس لے تجزیہ کرنے ہیں تے او دے چو نکل کے تے قائد عظم دے شخصیت کس نو نظر آن دے گی بکو قائد عظم اکر یہ اخبار دے چیتے چپیا کہ ماستارہ سنگھ جڑے شروع منی اکالی دل دے صدرے گے سن اونا دنال ایک منصوب کیتا گیا بیان کہ قائد عظم جڑے گئے ہیں انہاں انہیں اگریزدان نال ملے ہوئے ہیں آم آم اکر آم اکھبار دے چھپیا ہے ان دے چھ نے انے اکھبار دے چھپیا ہے مقا کائد عظم دے بارے محمد علی جنہ دے بارے گل کی تھی میں انھا دے باری انہ دے انٹیگریٹی دے بارے ایRe اہ انہیں کردار دے عظیم بندے نے انہاں دے بارے سوچ بھی نہیں ساختا کہ میں اس طرح دے گل کرو سو کرداریت دے لحاظ نالوے کہ دا وڈا وڈا کریکٹر ہے گئے نے کہ کسے بھی جگہ دوتے جا کے تو سی ویکھو کہ جڑی انہاں دی ایک موڈ ہے گی سٹرگل دی کہ انگریزہ نے کری تحقیق کروائی کہ جڑی ساڑی گورنمنٹ ہے اور جڑا ریسپانس ہے گئے اتھوں دے لوکل لوگان دا او کی یہ گئے ان دے بچ انہاں نے کیا کہ دو تین موڈل نے ایک موڈل ہے گئے کہ ای فائٹ بیک کرن وہے نہیں کرن گئے انہاں دے چو سکت نہیں ہیں انہاں دے چو ٹکنالوجی انہاں دے کول نہیں انہاں دے کول ویپنز نہیں انہاں کول ٹریننگ نہیں گئی دوسرا انہاں نے کیا ہے کہ ایک ہے کہ انگریزہ ان دا جڑا فریمورک ہے کانسٹویشنل فریمورک ان دے وچہ اپنے اپنو ٹالن اور اس تو بعد اپنی جڑی رائٹس نے جڑی حق نے انہاں دی گل کرن اور تجھو کہو ہی سر سید آمد خان دا اکی کہا سی کہ بھی لڑائی نال یا ویپن نال ہون تسی نہیں لڑ سکتے انہاں دے نال تسی انہاں دے نال شامل ہو کے انہاں دی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ نو ثابت کرو کہ تسی انہاں دے فریمورک دچ بہت وڑے لیڈر ہو اور اپنے کمیونٹی دے حقہ نو تسی بچا سکتے اور اسے چیز نو لائے کے سر سید چلے اور اسے الیگرڈ مومنٹ دے جڑے لوگ نے انہاں نے فرام کی تے اور قائد اعظم نے اسے چیز نو لائے کے نیشنلزم نو لائے کے چلے لیکن نیشنلزم دے فرق اے آیا کہ جڑی نیشنل کانگرس سی اور ٹیریٹوریل نیشنلزم نو ریپریزنٹ کر رہی سی بات دے اور اس تو بات دے جڑے قائد اعظم نے اور ریلیجیس نیشنلزم نو کر رہے گا سن اور اور بیٹھ دے جس لے ٹیبل دوتے بیٹھ دے سن ان دی وجہ بھی ہوئی سی کہ وہ جس لے گل کر دے سن انہاں دی آرگومنٹ سن دے سن نیشنلزم دے وچھ انہاں دی ڈیموکریسی دی گل کر دے سن تے ایس واسطے انہاں دی جڑی ایک علمی شخصیت سی اور جڑی انہاں دا ایک سٹانت سندا سی انہاں زبردست سندا سی کہ انہوں کوئی شخص اور انٹیگریٹی انہاں دی یہ حال سی بڑا عام جا واقع ہے کہ جس لے وہ اپنے سرٹیفکیٹ لین گئے اپنی وقالت دا مجھے سٹریٹ کو لنگریز کو لوں تے انہاں ایک سی گا سی کہ ایکسیوز می ریکویسٹ میں کرنا بھی ہوں لی انہاں نے کہا جی میں تو انہوں کیسا لگنا ہوا کیسا تسی انہاں کیا کہ یوں سی میں جنٹل مین انہاں نے کہا اے ہوئی ایتھے لے دیو تے او چلے گیا تو وہ ویکھ دی رہ گیا سو اس طرح اے گا سی کہ انہاں دی ایک اپنی انٹیگریٹی جڑی گی سی انہوں نے انہاں برقرار رکھا اور انہاں نے اپنے اپنے اپنوں وہ ایک جو ایک نیشن دیو چندہ نا ہے کہ کالونیلیزم چال رہا ہے اور انہاں دیچے ایک سپریسٹ قسم دے لوگ گئے گے نے انہاں اپنے اپنے اپنوں او اس طبقیچ نہیں رکھا ہے جی بلکو ٹھیک ہے جب یہ سب جس لے ازادی دی تحریک چار رہے ہی تے قائد اعظم امندلی جناہ انہاں نے جڑے سٹوڈنٹس نے انہاں نے بھی موٹیویٹ کیتا جی بزرگان بھی کیتا انہاں نے خواہ تینوں بھی موٹیویٹ کیتا اور او دے بیچ انہاں دی جڑی سسٹر ہے فاطمہ جناہ انہاں نے بڑا ساتھ دیتا یہ سارے سینیریویں انہوں چوسی کس طرح بیکھ دیو دیکھیں اے ہی میں اس لئے ارض کر رہا سانجی صاحب پروفیسر صاحب نے بھی دس ہے کہ لیڈر جڑا انہاں وہ اگر کسے ممبر دے وہ کھڑا ہوگے کوئی گل کر دا ہے تو وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں وہ جڑی انٹیگریٹی دے جی گل کی دی جا رہی ہے وہ یہی چیز دے انٹیگریٹی دے تو آڑے انفرادی ہے نا ایک تو آڑے انٹیگریٹی ہے کہ تسی کولیکٹیو لی تو آڑے بارے کی اپینین بنائی جا دی ہے لیکن اوہ پینین واقعی چلو اللہ دا انام اندہار شخصی ہے دے کسے کسے دے دوسرا اندہ ہے کہ تسی چیزاں جو گزر کے اپنا مقام بنا دیو اور اوہ دے پیچھے کوئی کمپرمانج نہیں کر دے بہت ساری چیزاں تو آڑے زندگی چاندے ہیں مقام کہ تسی کہ اندر جی میں اتھے انترالہ سمجھو تھا کہ اللہ اصول لاندے کوئی گل نہیں لیکن انہاں تھی ذات دے بارے تے کیا ہی جاندہ مغرب چوہی مچھرک چوہی پورے کمیونٹی جی پوری فریٹرنٹی جی مسلم بلکہ میں سمجھ دا ہوں کہ پورے اندستان دے پورے خیتے جی اوہ چیز نے انہوں اکے لے آکے چلی نا اوہ ایک مشل دی طرح انہیں کام کی تا اوہ لاؤ جڑی لگی تھلے تک پھر اوہ لاؤ جلی جڑی ساری مشل چلی انہیں انسپائر کی تا بیسیکلی دیکھو یہ جنیاں بھی مومنٹس ہوندھی ہیں پروفیسر صاحب نے اس پی دینے سمجھ دینے سے انہوں بہتر یہ انسپریشنل ہی ہوندھی ہیں بیسیکلی موٹیویشنل ہوندھی ہیں اور انہوں نے انہوں نے نا لگ رہ کوئنسائیڈ کار دے ٹائم یعنی ٹائم دے ٹائم فریم بھی ہوندھی ہے لہاں کیونکہ بعض کئی مومنٹس آئی ہیں دنیا جی ریولویشن آئی ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جائے دی کہ ریولویشن ہی یعنی اس خطے دے اندر ایک انقلاب ہی سی بہت بڑا اور ایک بڑا خوبصورت انقلاب گو کہ اس تو بعد انہوں غلط بھی رنگ دیتا گیا کچھ لوکاں نے انہوں ایکسپلوائٹ کی تا ظلم و جبر بھی ہویا اور انہوں نے اپنے انتقام بھی لیتا کچھ لوکاں نے اور کوئی بھٹکے لوکاں نے بھی کی تا کہ انہوں نے کچھ لوگ ایسے جرے بدخوا لوگ ساں انہوں نے کہا جی اے لوگ نے اینا تو تسری بضلال ہوئے کیوں بن گیا لیکن بہرحال ایک تحریک دی کامیابی اور آج پاکستان دا فلرش کرنا باوجود تمام داروں مسائل دے کل جنہ دے یہ بھی تو ایک کارنا مین ہے جی بلکل سے اچھا ڈاکٹر اختر صاحب اسی ایک لفظ سننے ہیں او لفظ صادق اور امین صادق اور امین ہونا کوئی آسان کام نہیں جس لئے کہ دوسرے مذہب دے لوگ بھی اس گل نو تسلیم کرن جسے کس طرح ویکھ دیو حضرت قائد عظم محمد علی جناہ دی شخصیت نو بطور صادق اور امین دے تارتے قائد عظم محمد علی جناہ نو جس لئے اسی انہ دی لائف پڑھنے ہیں تے ایک انہی خوشی دا ایک کے احساس اندہ ہے کہ ایک توسم جڑا ہے نا وہ چہرے اتیاج اندہ ہے کہ ایڈا وڈا لیڈر کے جڑے کانگرس تے لوگ اور جڑے بریٹش نے وہ کہند رہے ہیں کہ اسی اے جس طرح لیا سی ہندوستان اس طرح سی ریٹرن کرنا چاہنے ہیں انہ دی پوری کوریسپنڈینس پڑھو تو وہ کہند رہے ہیں جی کہ اسی انہوں اس طرح ہی واپس کرنا چا آنے ہیں کانگرس جڑی او کہہ رہی ہے اکھانڈ بھارت جڑیے گئی ہے اس طرح ساڑے جڑی مذہبی جماعتہ نے اوہی اکھانڈ بھارت دی حق دیویش نے اس طرح شرومانی اکالی دل جنہی سکھان دی جماعتہ نے اوہی ساری اکالسہ نیشنل پارٹی جنیا اس ساری اکھانڈ بھارت پنجاب یونینسٹ پارٹی اوہی سڑی اکھانڈ بھارت یا اونا دیوا سے جانے واحد مسلمی اور قائد عظم جڑے گئے سن اور ا صورتر لے ملک جڑا اپنی کتاب دے چیو لکھ دا کیاسی انہوں قائد عظم انہوں کیا جی کیوں ملنا چاہاں دینے آ اوہ پنجاب دی تقسیم دے فلا انہوں کیے پنجاب تقسیم نہیں ہونا چاہی دا قائد عظم میں چاہدہ ونہوں نے کیا جی کہ قائد عظمنو کیا جی اس اسی انہوں تائم دیتا کہنے ساری خیال سی کیوں نہیں آن گے کہنے ایک ذا ٹائم دی ہوتے پہنچ گئے کہنے اس دو وڈی گال کہنے ساری واستے پریشانی دی ا اسی کہ اوَ کَلِے ہے ایسا انہوں نے نال کوئی بندہ ہی نہیں سی ایسی کہا اسی کہ پتہ نہیں کی نال ہے کہ تے نال مذاکرات توڑ گئے لیں کہ انہوں نے کلے آئے انہوں نے ہاتھی کچھ چیز نہیں کہ کوئی کفائل یا کسی زندی کہ انہوں نے ایسی پریشان ہو گیا کہ انہوں نے پھر ہی ان خیر مذاکرات شروع کی تے تو انہوں نے کیا جی کہ اچھا تو اسی آہ کیس جڑھا سکھاں واسطے پنجاب دی تقسیم نو بچان واسطے کردے ہو تو انہاں کہا انہاں کاغذ ایک راکتہ سی کہ جو مرضی لے لو انہاں کہا وہی مثال ہے تو اسی کاغذ لے لو جو لے دو گے میں نو قبولے گا ہے او کہندہ ہے کہ جس فیلے اے اسانوں پتہ لگا اسی تے اسی تے کہندے ساڑے حقا بک ہی رہے گیا کہ ساڑا دا کیا سی کہندے اسی پھر جڑا سی اوشہ نات سین ہندہ نا سی کہندے ساڑا جنرلسٹ بیلی سی انہوں اسی کیا کہ ہون کوئی حال نہیں رہ گیا اسی بالکل بیک فوٹتے چلے گئے ہیں ہون تو چوٹی خبر شاب دے کہ سکھ ہے نا دی کدی بھی یہ نا دنال مسلم پاکستان دیچ نہیں جان گے کہندے فی صبح اسی لیڈ جڑی نا وہ چھپوائی چوٹی اور ان دے بھی چاہا کے سارے سابوٹاج ہو گیا سو تو اسی ویکھو کہ انہاں دی جس اچھا جڑا آگا سی اپنا مانٹ بیٹن اور ایوان جینکنز وہ سکھ کہندے نے جی اسی اگر پاکستان چلے گئے تو سانو مار دیں گے یہ تو سانو ختم کر دیں وہ کہندے نہیں جو جنا کہہ رہا ہے انہیں کیا وہ اپنی جڑا ہے نا گال تو پھیر نہیں وہ کہندے نے کہ جے کل جنا نہ رہا پھر پھر اسی کی کراؤں گے وہ کہندے نے اسی کامن ویلتھ وچ پاکستان ہوئے گا اور اسی انہوں سپورٹ کراؤں گے لیکن جو قائد عظم محمد علی جنا کہہ رہا گیا ہے اے ہوئی نہیں سکتا ہے گا کہ انہوں نے اور جنا نو ہی اس چیز دا ہے علم سی کال نو جڑا ہے گا پاکستان جلے بن جاند ہے پھر تو اڈیکی اسی ہوتا ہوئے گی ہوتے تو اسیمبلی ہوئے گی انہوں کیا جنا جو گل کرے گا انہوں انہوں دی قوم کدھی رد نہیں کرے گی تو انہوں نے دے چک کانفیڈنسی اور آوام نے دیتا ہے اسی جس فلے گل ہوتا ہے نا کہ جو تے پنجابی اردو بہت نہیں سی جاندے گیا انگریزی جگل کر رہا سن اور لوگ آگے کردے پہ سن انہوں واوا کر رہا سن تو انہوں نے گل تے کس طرح تو انہوں نے انٹیگریٹی اور انہوں نے جڑی ایک ریسپیکٹ اور انہوں نے ایک اکان انہ سی کہ جو گل کہہ رہے ہیں اگلے گل کہہ رہے ہیں جو گل کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان دی ایک دوسری مثال بھی دینا چاہنا ہے کہ مانٹ بیٹن دا جلے انٹرویو کی تا ایک کومنٹری یونیورسٹی دے پروفیسر نے ان دے چو لکھ دے نہیں کہ جس و لے ہو آیا تے انہوں نے کیا کہ جناہ دی تے گلی کو نہیں سمجھ دے گا تے ان دی گل تے کس طرح اعتبار کر دے نے تے انہوں نے اس طرح ڈاؤٹ فل تے مانٹ بیٹن نے کیا انہوں نے کہا میں تے گل سمجھانا تے انہوں سمجھ آ جائے گی انہوں نے کہا میرے کل جس و لے ہو جناہ ہے ان دے نال آندہ سی لیاکتالی خان اور ان دے کل فائلہ ہون دیا سن اور ایک بہت وڈا وہ کرنال دا وڈا جاگیردار سی اور انگلینڈ دا پڑے ہویا سی اور وکیل اگا سی انہوں کسی چیز دی کمی نہیں سی انہیں کیا میں آج تک انہوں ایس طرح کند لا کے کرسینل بیٹھے آنی بیکیا وہ اگے ہمیشہ ایج تے بیٹھے ہون دے سی اگے فائلہ پہ نہیں سی اور جناہ ایس طرح کروس لیک جڑے نے وہ بیٹھے ہون دے ایسے باوجود جناہ دی ایک ایک مومیٹ دے ہوتے وہ غلامہ طرح انہوں دے نالے گا سی تو انہیں کیا بھی جنہوں نہیں سمجھانا دی انہوں صرف ٹرسٹ دے گا سی قائد اعظم دی شخصیت دے ہوتے اور انہوں دے ایک لفظ دے ہوتے کہ جو شخص کر رہا ہے انہوں دے خلوس ہوئے انہوں دے اچھ دیانتداری ہوئے انہوں دے اچھ ایمانداری ہوئے اور انہوں دے اچھ ساڑی نجات ہوئے بلکل صحیح جب یہ سب جس وقت حضرت قائد اعظم مندلی جناہ نے پاکستان ایک ازاد ملک کروایا او جڑا ازاد ملک کو نا دے زین چسی جڑی سوچ سی تے جڑا ایس پلے ازاد ملک ہے پاکستان چسی ان کس طرح دیکھ رہے ہو قومی اجتماعی صلاحی ہے دے جڑا انہاصر نے او بے شمار نے اس قوم چھا توڑا یوت توڑا جڑا سارا پروفیشنل لوگ نے ایک بہت بڑا سرمایہ انہیں توڑا بزادہ خود یہ اے نہیں ہوتا کہ میں اے بلیو ہی نہیں کرتا کہ حکومتہ صرف صرف ذمہ دار ہوتی ہیں جے حکومتہ دلا ہوا پورا معاشرہ اگر گروہ کر رہے ہوئے پورا ہولسم طریقے نال اچھے طریقے نال تو بہت سارے یہ قومتہ اندر ایسے لیڈر آ بھی جاننا اگر کمزور یا درمیانے درمیان جے جے تو انہوں نلیفائی کر رہنے نیوٹرلائز کر لے تو کیونکہ معاشرے اندر ساڑے کو ایک انتشار رہا بہت عرصہ اور انتشار بوجود پیدا بھی کی دا گیا میرا خیال ہے ساڑے جی پوٹینشل بے پناہ بے پناہ میں لوگ ذرا جی یقین کرو میں کوئی ایسا فلوک نہیں چاڑ رہا میرا ایمان ہے کہ بہت زیادہ قومتے اندر صلاحیت موجود ہے ریزیلینس ہے اگر وزندہ جذبہ ہے لیکن درمیان جو کوئی ایسا آیا ساڑے تھے لیکن ایسا نکل سکنے انشاءاللہ اس پیغام ہوتے چلیں تیرینی صاحب ایک زمینی جی سوال کرنا چاہوانگا کہ حضرت قائد اعظم عمد علی جنہ اونا دا جیڑی سوچ سی او منورٹیز دے حوالے نال کس سنہ دیسے ہوتے ہیں انہاں دی یارہ گست دی جیڑی سپیچ ہے جی اوڑے تھی کہتے ہیں نہیں آپ لوگ جیسے پاکستان تھے انہوں نے کہا یہ قوم بن گئی ہے یعنی ملک بن گیا ٹھیک ہے آپ ازاد ہیں اپنے مندروں میں جائیں مساجد میں جائیں گرجوں میں جائیں گرجہ گھروں میں جائیں اور یعنی کہ انہاں نے ایک مساواد دور میں سمجھ دا ہوں یہ مساواد محمدی ہے یہ حصولاً دیکھا جائے دے مساواد محمدی دا انہاں نے پیغام دیتا سدھا سدھا کہ جی تو اسی اصلا دے دیو ڈاٹ صاحب کہ جیسے محمد علی جنہ اونا دی چکسیت نو منورٹیز دے والے نال کی خیالات سان ہونا دے کیسا نو منسجھ دے گا ہے ڈاٹ صاحب تس ہی اس تو پہلے بڑا ایک خوبصورت کوئیسٹن کیتا سی ہوں دے تے میں گال کرنا چاہا ہوں جی جی نیشن دے وچ جڑے کوئی پروبلمز نے کے اسی ہوں ناں دوں نہیں کر سکے سٹوڈینٹ اس دور دا انہاں نے کہا سٹوڈینٹ دا پولٹیکس نا کوئی تعلق نہیں ایک کتاب آنچ رہن اور جی میں انہاں نے کہا ایسی کہ جڑے آفیسرز نے بیورکریسی دے انہاں دا جڑے کام میں گیا ہے کہ او اپنی پالیسیزم لے کے چلے لیکن ایسی چیز سانو نظر نہیں آ دی انہاں دے دو چیز آنے ایک تے گیا کہ جڑا ساڑا جنا انٹیلیکچول ہے انٹیلیکچولٹی ہے یا ایڈیالوجی ہے گی وہ ساری 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 ویسٹرن آرینٹڈ ہے گی وہ ساری ویسٹرن فیلوسفی ہے گی اور یاد رکھو کہ انڈیا پاکستان انہاں دے وچ سسٹم دے وچ کدی وی سسٹین سسٹین نیبلیٹی نہیں آ سکتی ایک کدی وی استحقام نہیں آ سکتا انہاں دی وجہے کہ ساڑا انڈیجنس ہے نہیں ساڑی ڈیموکریسی ساڑا جنہیں ادارے گینے انہاں ساری چیزان دی جڑی ساڑی لوکل اس ترتیدی اس پوہین دی جڑی انہاں دے خوشبو نہیں ہے گی تو اسی صرف پنچائت سسٹم ہے یا جڑا اگے رات رو انہوں ٹھیکری پیرا ہے انہوں اگر تسی امپلیمنٹ کر دے ہوگے تو انہوں دے ریزلٹ تو انہوں اچھے مل جانگے لیکن اگر تسی پیورلی ویسٹن وے کیوں دے انہوں دے کی کر دے گنے امریکج کی اوریا فلان انہوں اگر اتھے امپلیمنٹ کروں گے تو انہیں ہو سکتا لہذا انہاں دی جڑی انٹلیکچول پرابلم جڑی یہ نال نال چال رہی ہے کہ ہر چیز نو جدھے بھی تاری ٹریننگ ہوئے گی پا ہمیں پولیس دی ہوئے گی پا ہمیں ٹیچرز دی ہوئے کسے دیے گی او تھے موڈل جڑے گیا نا یا کینیڈا دا یا امریکہ دا او تھے پڑھایا جا رہے ہم دا یہ بلکل اندہ کوئی یہ یوزلس ایکٹیوٹی ہے گی اندہ کوئی فائدہ جنہاں چکہ تسی اپنے کلچرنال اپنی سوسائٹی نال نیجھوڑ دے انہاں جنہاں جنہاں نہیں تے اندے واسطے اشارے بندھنے تے جس ویلے کوئی ہور آرہا ہے تے اس سارے اشارے جڑے گینے نیوٹرل ہو گیا نا یعنی خانون سارے آماز سے ایک کو جاؤنا چاہیے تھا ناظرین چوسی ساڑا آج دے پروگرام ملازہ کیتا اسی حضرت قائد اعظم محمد علی جناب انہاں دے یوم پدائش تے انہاں دے شخصیت دے بارے گفتگو کر رہے ساں سانو امید ہے کہ تو انہاں جیقینا پسند آئی ہوئے گی اور جڑیاں گلنا انہاں نے اپنی زندگی دے بیچ آزاد ملک باستے سوچیاں اور انہاں دا جڑا خواب سی کہ کس رہاں دا آزاد ملک ہونا چاہید ہے تے سانو چاہید ہے کہ جس رہاں میاں صاحب نے بھی کیا ہے کہ کوئی بھی اکمت آجائے چنگی یا جس رہاں دے بھی ہوئے حکومتہ کلیاں کچھ نہیں کر دین دیاں معاشرے جڑے نے اے ملکے کر دین دینے یعنی کوئی کام بھی ایس ویلے اگر اچھا یا برا ہو رہا ہے تو اوہ دے ذمہ دار چوسیوی ہو اوہ دے ذمہ دار مہوی ہیں لہٰذا سانو چاہید ہے کہ اس ہی اپنے ملک نو مزید مضبوط بنانواستے اس ہی ہر او کام کے لیے جڑا ساڑے بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنہ نے سانو اڈوائز کیتا ڈاکٹر اکتر حسین صندو صاحب اور جناب میاں سیفرمان صاحب چو سے دونوں موزیز ممان ساڑے سٹوڈویز تشریف لیاں توڑی آمدہ بیہ شکریہ ناظرین ایدن آلی ساڑی آئی دے پروگرم دے بیلہ مقدہ ہے اجازت دیو اللہ بیلی